جی بالکل میں سمجھتا ہوں جی ایچ کیوں نے اقلمندی کا دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے جلد نوٹس لے لی ہے اگرچہ لوگ اس سے بھی ایک دن دو دن پہلے کی توقع کر رہے تھے دیکھیں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل فہم سی نظر آتی ہیں دورانی صاحب جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو جبری ریٹائر کیا گیا وہ کچھ نہ کچھ فوج کے خلاف ان کا بغض ہوگا کسی جرنیل کا پیک پر جا کے جبری ریٹائرمنٹ جو ہے وہ تکلیف دے ہوتی ہے لیکن آئی ایسی چیف کا ایک ایسے شخص کے ساتھ راہ چیف کے ساتھ مل کر جوانٹ وینچر کرنا جو ہے وہ ایک صرف اتنی باز نہیں کہ وہ راہ چیف ہے اس نے دو ہزار پندرہ میں یہ جامر جیت سنگھ دولت جو ہیں انہوں نے دو ہزار پندرہ میں ایک کتاب لکھی تھی اور وہ تھی کشمیر دا واج پائی ایز اس میں اس نے کشمیر کے خلاف جو زہر اگلا پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا پاکستان کی آئی ایس آئی کے خلاف جو زہر اگلا کشمیری مجاہد کی دین کے خلاف زہر اگلا اور اس نے کہا کہ آئی ایس آئی بلکل تھرڈ کلاس ایک ایجنسی ہے اس کے کئی پروجیکٹ میں نے ناکام کیے انہوں نے جو مجاہدین تیار کیے تھے ان سب کو میں نے خرید لیا حریت کانفرنس کے کئی لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ملے ہوئے تھے ایک ایسے شخص کے ساتھ کتاب لکھنا جو پاکستان کے خلاف اپنے عہدے کے اعتبار سے بھی ہے منصب کے اعتبار سے بھی ہے اور کتاب میں وہ اپنا زہر اگل بھی چکا ہے یہ بلکل میرے لئے ناقابل فہم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دورانی صاحب جو ہیں وہ ایک نارمل انسان کے طور پر یہ پروجیکٹ نہیں کر رہے یا ان کو پیسے کی بہت زیادہ بھوک ہے یا ان کو شہرت کی بھوک ہے یا کسی اور مقاصد کے لئے وہ یہ کام کر رہے ہیں ورنہ جس آدمی کا ذہن سامنے آ چکا ہو اور وہ پاکستان مخالب بھی ہے آئی ایسے مخالب بھی ہے کشمیر کے مجاہدین اور ویت کانفرنس کے حوالے سے بھی اس کی باتیں ریکارڈ پر ہیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی دوسرا جو پہل ہوئے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو حصے میں نے پڑھے ہیں اس میں اتنی غلط بیانیاں ہیں یعنی ایک طرف تو موصوف یہ کہتے ہیں کہ جو اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن جو تھا وہ گلانی صاحب کو وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب کو اور اس وقت کے آرمی چیف جناب اشواق پرویز کیانی کو اعتماد میں لے کر کیا گیا اگر وہ آپریشن اعتماد میں لے کر کیا گیا تو پھر وہ جو ایک آئی ایس آئی آفیسر سعید کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو اس کو پیسے ملے بھئی جب اعتماد میں لیا گیا ہے کیانی کو گلانی کو حکومت کو بھی علم ہے فوج کو بھی علم ہے اس کے بعد وہ لیڈ دینے والا شخص اور پیسے لینے والا شخص اگر اس کو امریکہ بھی دیا گیا تو یہاں آفریدی کیا کر رہا ہے وہ یہاں کیوں اندر پڑا ہوا ہے مطلب تضادات ہیں اسی طرح حریت کانفنس کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ایک فرسٹیشن ہے ایک شخص کی جس طرح کوئی شخص جو ہے اپنا کوئی انتقام لینے کے لیے کچھ ایسی چیزیں پاکستان کو پاکستان کی فوج کو آئی ایس آئی کو پوٹرے کر رہا ہے جس کے نتیجے میں اس کی واوا ہو جائے اور ان اداروں کو نقصان اگر پہنچ سکتے ہیں تو اس کو کوئی پروار نہیں ہے